اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کے چینل پر اگر زیرو سبسکرائبر اور زیرو ویورز ہیں تو آپ اپنے یوٹیوب چینل کو کیسے گروہ کر سکتے ہیں دوستو یہ سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہر یوٹیوبر کے لیے جس نے بھی چاہے وہ ایک بڑا کریٹر ہے چھوٹا کریٹر ہے جب وہ اپنا یوٹیوب چینل بناتا ہے تو اس کو زیرو سبسکرائبر سے ایک ہزار سبسکرائبر تک یا اپنے چینل کو گروہ کرنے میں کیا کچھ مین کردار ادا کرنا پڑتا ہے کن کن ٹپس کو فالو کرنا پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ پانچ ایسے ٹپس شیئر کرنے والا ہوں جن کو آپ فالو کرتے ہوئے اپنے یوٹیوب چینل کو گروہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہزار سبسکرائبر والا ٹارگٹ چند دن کے اندر کمپلیٹ کر سکتے ہیں سو شروع کرتے ہیں دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو دوستو جب آپ اپنا یوٹیوب چینل بناتے ہو سب سے پہلے جو ٹپ ہوتا ہے وہ ہے ریسرچ یور کانٹینٹ ریسرچ کریں کہ آپ کا کانٹینٹ کس ٹپک کا ہے کس نیچ کا ہے اور اس کی ریسرچ کتنی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ٹیکس سے ریلیٹڈ کانٹینٹ بنا رہے ہیں تو اس کی ریسرچ کتنی ہے اس کا ریسرچ والیوم کتنا ہے اور کتنے زیادہ لوگ اس کانٹینٹ میں انٹرسٹڈ ہیں یا آپ بیوٹی سے ریلیٹڈ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کتنے زیادہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں کتنے زیادہ لوگ اس کونٹینٹ کو پسند کرتے ہیں اور اگر جو لوگ اس ٹاپک پر کام کر رہے ہیں ان کو کیا ریسپونس مل رہا ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی سے نوٹ کرنا اور اس کے بارے میں لازمی سے ریسرچ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز اور لازمی یاد رکھیں کہ اس میں آپ اپنا ایک کمپیٹیٹر لازمی سے چوز کرنا آپ کمپیٹیٹر آپ کا ہزار دو ہزار ویور والا یا ہزار دو ہزار سبسکرائبر والا نہیں یاد رکھیں کہ آپ نے اپنا کمپیٹیٹر ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ سبسکرائبر والا رکھنا ہے جتنا بڑا کمپیٹیٹر ہوگا اتنی زیادہ محنت کریں گے اتنی زیادہ کونٹینٹ ریسرچ کریں گے اتنی زیادہ اس سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے اور یہی چیز آپ کی کامیابی کے لیے پہلا پہلو ثابت ہوگا اس کے بعد دوستو ٹیپ نمبر ٹو ہے کہ جب بھی آپ اپنی ویڈیو بنائے تو اس کے سٹارٹ میں آپ دس سیکنڈ کا انٹرو لازمی بنائے جی ہاں دوستو آپ نے میری ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا اور ہر بڑے یوٹیبر کی ویڈیو کے اندر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب بھی وہ جس بھی ٹاپک پر ویڈیو بنانے لگے ہیں تو وہ اس سے پہلے دس سیکنڈ کا انٹرو ضرور بناتے ہیں اب اس دس سیکنڈ کے انٹرو کے اندر آپ لوگوں نے اپنے چینل کا انٹرو نہیں دینا ہوتا آپ لوگوں نے لائک اور سبسکراب اور بیل آئیکن پریس کا انٹرو نہیں دینا ہوتا بلکہ اس دس سیکنڈ کے اندر آپ نے اپنی پوری ویڈیو کا نچوڑ بتانا ہوتا ہے اور اس ویڈیو کے اندر جس آپ لوگوں نے سٹارٹ کرتے ہی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں کہ آپ یوٹیوب سے پیسے کیسے کم آ سکتے ہیں شروع کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو کو یہ شارٹ سا انٹرو ہوگا جتنا بہترین اور شارٹ فل ویڈیو کا نچوڑ آپ نے اس انٹرو کے اندر اور ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ مکمل ویڈیو کا نچوڑ اس ویڈیو کے اندر بتا دیں اور پھر آگے یوزر آپ کی اس ویڈیو کو دیکھ گئی نہ آپ نے جس یہ بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھنے والے ہیں اور یہ چیز آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گی شروع کرتے ہیں دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دس سیکنڈ کے اندر اپنی پوری ویڈیو کا نچوڑ اس طریقے سے پیش کرنا ہے کہ یوزر آپ کی باقی ویڈیو دیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ اور اینڈ تک آپ کی ویڈیو کو لازمی سے دیکھے تو یہ انٹرو کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی تمام ویڈیوز کے اندر اور ضروری نہیں کہ آپ کا فیس کیم کا انٹرو ہونا ضروری ہے آپ اس کے لیے آڈیو انٹرو بھی بنا سکتے ہیں مطلب آپ سکرین کیپچر کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اپنے انٹروڈکشن کر سکتے ہیں یا اپنی ویڈیو کے حوالے سے دس سیکنڈ کے انٹرو دے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو نیکس چیز آتی ہے وہ ہے ویڈیو اپلوڈ اپٹیمائزیشن جی ہاں دوستو جب آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی اپٹیمائزیشن لازمی سے کرنی چاہیے اب اپٹیمائزیشن یہ ہے کہ آپ اس کی بہترین طریقے سے ٹائٹل، ٹائٹل، ڈسکرپشن بڑی ہی مین چیز ہوتی ہے جب بھی کسی ویڈیو کو آپ اپلوڈ کر رہے ہو تو آپ نے اپنے کمپٹیٹر کو دیکھنا ہے اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنا ہے اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھیں کہ بھائی انہوں نے کس قسم کا ٹائٹل یوز کیا ہے ڈسکرپشن کس ٹائپ کی یوز کی ہے ٹائٹل میں کون کون سے کی ویڈیوز کی ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنا ضروری ہوتی ہیں اور یاد رکھیں کہ جو ٹائٹل آپ لوگ دے رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ یا جس ٹوپک کی آپ کی ویڈیو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہی آپ کے ٹائٹل کا ہونا ضروری ہے اگر آپ ویڈیو ہاؤ ٹو ارن منی آن لین پر بنا رہے ہیں اور آپ وہاں پر ٹائٹل میں دے رہے ہیں ہاؤ ٹو کریٹ فیس بک پیٹ تو ظاہر سی بات آپ کی ویڈیو کبھی بھی سرچ میں نہیں آئے گی آپ نے اسی سے ریلیٹڈ کی ویڈیوز کرنے ہیں ہاؤ ٹو ارن منی آن لین ہاؤ ٹو ارن منی آن لین اٹھ ہوم ہاؤ ٹو ارن منی پار ٹائم پار ٹائم آن لین اس طرح سے کی ویڈ نکال کے لے کے آنا ہے جو کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ بہت زیادہ سرچ کیے جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو لونگ ٹرم لے کے چلیں مطلب یہ ہے میرے کہنے کا اس کی مثال میں اس طریقے سے دیتا ہوں کہ آپ اگر بزار کے اندر جائیں اور وہاں پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ چل پھر کر کچھ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو اگر تین سو کی چیز چار سو میں دے کے چلے جاتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آن میں یہاں پڑھوں کل میرا ڈیرہ کسی اور جگہ پر ہوگا لیکن اس کی نسبت ایک دکاندار اگر اس کے پاس آپ جاتے ہیں وہ آپ کو چار سو کی چیز پانسو میں بیچے گا تو اس کو پتہ ہے کہ کل کو یہ کسٹمر میرے پاس نہیں آئے گا کیوں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو جب دوسری دکان سے دوسری کسی جگہ سے پتہ چلے گا کہ اس چیز کی ویلیو کم ہے یا اس کا ریٹ کم تھا اور اس نے بڑا چڑھا کر مجھے دیا تو یہ کبھی بھی میری دکان پر آنے والا نہیں ہے اسی طرح سے آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر دیکھنا ہے کہ بھئی آپ جو ویڈیو کے اندر بتا رہے ہو وہ آپ کے تھامنیل میں بھی آپ بتا رہے ہو جو ٹائٹل ٹیک ڈسکریپشن میں آپ یوزر کو شیئر کر رہے ہو یوزر کو بتا رہے ہو جو سرچ میں لے کے آ رہے ہو کیا وہ ویڈیو کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور ایسا ہرگز نہیں کرنا کہ آپ نے دیکھا کہ بھئی کترینہ کیف سے ریلیٹر ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہا ہے ٹیک کا ٹاپک آپ کا آپ نے ٹرینڈنگ ٹاپک میں اسی چیز کو پکڑ لیا آپ نے دیکھا کہ کوئی بریکنگ نیوز آئی ہے آپ فوراں اس کو فالو کرنے لگے مطلب آپ نے ایک رخ ایک سمت لے کے چلنی ہے کبھی بھی آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں بندہ اس چیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے یار اس کا ٹیک کے چینل ہے تو میں بھی ٹیک کے چینل کو لے کے اس چیز کو بھی کور کر سکتا ہوں نہیں یہ تو ایک کھچڑی پکا دینے والی بات ہوگی سو آپ نے ایک ہی ٹاپک ایک ہی قسم کے کونٹینٹ کو لے کے چلنا ہے اس کے بعد دوستو ٹپ نمبر چار یہ ہے کہ کمیونٹی میں شیئر کریں اب آپ لوگ کہیں گے کہ کون سی کمیونٹی اور کہاں پر شیئر کریں ہزاروں یوٹیوبر آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے مجھ سمیت کہ فیس بک پر زیادہ سے زیادہ شیئر نہ کریں ورس اپ پر شیئر نہ کریں سوشل شیئر نہ کریں اس سے آپ کی ایکسٹرنل بیور زیادہ ہوں گے اور اس سے آپ کے واش ٹیم یا مونیٹائزیشن میں ایشو بن سکتا ہے لیکن اس کا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بالکل نہیں شیئرنگ بند کر دیں بھئی کمیونٹی بنائی کس لی گئی اس لیے بنائی گئی ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کی اپنی ایک فیس بک پروفائل ہے آپ کا ٹویٹر انسٹاگرام پینٹریسٹ کا اکاؤنٹ ہے آپ وہاں پر شیئر کریں شیئر کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے اس طرح نہیں کہ لنک لے دیا بس یوزر جا کے کلک کریں نہ کریں آپ کا کام ہو گیا شیئر کرنا یہ تو ایک قسم کا سپیم ہی ہو گیا نا نہ یوزر نے کلک کرنا ہے ایسے ہی شیئر میں لنک پڑا ہوا ہے آپ نے اس کی بہترین سی ایک آرٹیکل لکھے یا ایک کیورڈ لکھے مکمل جو ہے نا ایک لائن لکھے کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ چیز کور کی ہے اگر آپ اس میں انٹریسٹڈ ہو تو لازمی سے دیکھیں اور مجھے اس چیز کا فیڈبیک لازمی سے دیں اور ہزاروں یوٹیوبر اپنی سوشل پروفائل سے ہزاروں ویورز لے کے آتے ہیں اس کا یہ عرضیز مطلب نہیں کہ وہ سپیم کر رہے ہیں یا یوٹیوب ان کو گروہ نہیں کرے گا یا یوٹیوب ان کی ویڈیو پر ویو نہیں دینے والا تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ اپنی فیس بک پروفائل پر اگر ویڈیو کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ لازمی سے یہ چیز مینشن کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر یہ چیز بتائی ہے یا دس سیکنڈ کا انٹرو جو میں نے آپ کو پہلے بات کیا وہی چیز آپ فیس بک پیٹ پر فیس بک پروفائل پر مختلف جگہ پر شیئر کریں گے اور اگر آپ اوپر اس اور لکھیں گے کہ اگر آپ اس ویڈیو میں انٹریسٹڈ ہو تو یہاں پر لنک پر کلک کر کے آپ اس مکمل ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو کمیونٹی شیئرنگ کا لازمی سے یوز کرنا اور اپنی تمام سوشل پروفائل پر اپنے لنکس کو شیئر کرنا ہے خالی شیئر کرنے کی بھرمار نہیں لگانی مطلب اس طریقے سے شیئر کرنا ہے کہ اگلا لازمی سے اس ویڈیو کو دیکھیں اب آپ نے اگر آپ کے پاس پانچ سو فرینڈ ہے پانچ ہزار فرینڈ ہے دس ہزار لیوزر ہیں آپ کے پاس جاننے والے آپ ان کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اگر اس میں سے دو سو ویور بھی آپ کے اس ویڈیو کو جا کر دیکھتے ہیں اور اس میں سے بیس بندے بھی آپ کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو سمجھئے آپ کا سارا کام کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے بعد دوستو لاسٹ اور فائنل ٹپ ہے کولیبریشن جی ہاں دوستو کسی بھی یوٹیوبر کو گروہ کرنے کے لئے یا کسی ایک چھوٹے یوٹیوبر کو اوپر آنے کے لئے کولیبریشن کی ضرورت پڑتی گئے اب آپ یہ سوچیں گے کہ یار ہمارے ساتھ کون کولیب کرنے والا کون ہماری ویڈیو کو شیئر کرے گا یا کون ہمارے ساتھ کولیبریشن کرے گا تو وہی جب آپ لوگ پانچ سو سبسکرائبر والا پانچ لاکھ سبسکرائبر کو میل کر رہا ہوگا تو کبھی بھی پانچ لاکھ سبسکرائبر والا آپ کو ریپلائی نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ آپ کے لئے کولیبریشن کرے گا آپ نے ہمیشہ اپنے لیول کے لوگوں کو میل کرنی ہے آپ نے ہمیشہ اپنے برابر کے بندوں کو دیکھنے اب اگر آپ کے سو سبسکرائبر ہیں تو آپ سو سبسکرائبر والے کے ساتھ کولیب کریں گے آپ کے پانچ سو سبسکرائبر ہیں تو پانچ سو سبسکرائبر کے ساتھ رابطہ کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ یار میں اسی طرح سے اپنے چینل پر ویڈیوز بناتا ہوں کیوں نہ ہم دونوں کولیبریشن کر لیں ایک ویڈیو آپ میرے چینل کے لیے بنائیں ایک ویڈیو میں آپ کے چینل کے لیے بناتا ہوں دونوں چینل پر اپلوڈ ہوگی آپ میرے چینل کا لنک دینا میں آپ کے چینل کا لنک دوں گا اس کی چینل پر سو بندوں نے ویڈیو کو دیکھا اس سے بیس بندے آپ کے چینل پر آگئے آپ کے چینل پر تین سو بندوں نے دیکھا آپ کے چینل سے تیس بندے اس کے چینل پر چلے گے اس کو کہا جاتا ہے کولیبریشن اور اس کا فائدہ آپ لوگوں کو ہوگا اگر آپ لوگ سوچیں گے کہ یار کوئی بڑا یوٹیوبر آپ کے چینل کو پرموٹ کرے گا کوئی بڑا یوٹیوبر آپ کے ویڈیو کو کمیونٹی ٹیب میں شیئر کرے گا بغیر کسی لالچ کے کوئی بھی بندہ آپ کو پرموٹ نہیں کرے گا بغیر کسی لالچ یا بغیر کسی پیسے کے آپ کی ویڈیو کو کوئی بھی کمیونٹی ٹیب میں شیئر نہیں کرے گا اور ہانڈرڈ پرسن یقیناً ایک چیز گرنٹڈ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کسی بندے کو پیڑ پیسے دے کر اپنے چینل کو پرموٹ کروا رہے ہو یا کوئی بندہ آپ کے چینل کو فری میں پرموٹ کر رہا ہے اس کا آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ چھوڑے ہیں پانچ پرسنٹ بھی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ آپ کو اس ویڈیو کو وہ شیئر کرے گا یا آپ کے چینل کو وہ پرموٹ کرے گا اور وہ کہے گا کہ جا کر اس کے چینل کو سبسکرائب کر لے فرسٹ ٹیم لوگ آپ کے چینل پر گئے آپ کو سبسکرائب کر دیا سیکنڈ ٹیم آپ کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی آپ کے چینل پر نہیں آئے گا اور یہ آپ کے لیے بہت برا بیڈ رسپونس ہوگا کیونکہ آپ کی اگر ایک ہزار سبسکرائبر ہو جاتے ہیں اور وہ جا کر آپ کی ویڈیو کو نہیں دیکھتے تو یہ آپ کے لیے بہت برا رسپونس ہے کیونکہ یوٹیوب دیکھے گا کہ بھائی اس کے اپنے سبسکرائبر اس کی ویڈیو کو نہیں دیکھ رہے تو وہ کیسے یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو دوسرے ویڈیوز کی سیجویشن میں ڈالے گا کیسے ریکمند ویڈیوز میں ایڈ کرے گا سو ان چیزوں کو لازمی سے فالو کریں گے جو پانچ ٹپس بتائیں اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ علیہ وزید آپ بہت جلد اپنے یوٹیوب چینل کو گروہ کر سکتے ہو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ